بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہر ایڈیوکیشن سسٹم کی جانب سے میں ہوں توقیر احمد اور امرہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایڈیوکیشن سسٹم ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل امید ہے سب سٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے جی سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص ہونے جاری ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں علامہ اکبال اپنیویسٹی نے پیپر کینسل کر دیا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ علامہ اکبال اپنیویسٹی کے فرسٹ فیج کے سمسٹر بہار دورتیس کے جو پیپر ہے وہ سٹارٹ ہیں اس ٹیم اور ایک جو پیپر ہے وہ ایک ڈیٹ کا پیپر کینسل ہو چکا ہے وہ کونسی ڈیٹ اور کونسی کوڈ اس میں شامل تھے اور دوبارہ پیپر کب لیا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو تفصیل میں بتایا جائے گا تو چلتے ہیں آج کی اس چھوڑی سو ویڈیو کو جانا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو اچھلی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومیٹس کیجئے ساتھ دیئے گئے لیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوری طور پر مل جائے تو جیسے علامہ اکبالوپنیورسٹی کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ اکبالوپنیورسٹی سمسٹر بہار دوزر تیس کے میٹرک ایف اے آئی کام کے انتیس ستمبر کو جو پیپر ہونے والے تھے وہ کینسل کر دیا گیا ان کو ریجڈول کر دیا گیا ہے اب یہ جو پرچہ ہے سولہ اکتوبر کو لیا جائے گا انتیس ستمبر کو پورے پاکستان میں پیپر نہیں ہوگا پیپر کینسل ہے اب یہ پیپر کیا ہوگا سو چھے اکتوبر کو لیا جائے گا امتیانی مرکز اوقات کار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی پہلے سے جاری کردہ رول نمبر سلپ امتیان میں شرکت کے لیے قابلے قبول ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے والی جو ڈیٹھ تھی وہ انتیس نو دوزر تئیسی روائز کر کے سولہ دس دوزر تئیس کر دیا گیا ہے میٹرک پرورام دوزو آٹھ دو سو بارہ پیپر ایف اے آئی کام کو جو پیپر تھے وہ تھے تین سو پچپن اور تین سو ستاون یہ نوٹیفکیشن بھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لامہ اکبالو پنیشٹی کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے پیپر کینسل ہو چکا ہے ایڈ ملاد نبوی کی وجہ سے بارہ ربیل اول جو کہ انتیس سبتمبر دوزر تئیس کو بن رہی ہے اس دن لامہ اکبالو پنیشٹی ہے تم انتیس سبتمبر کو تمام نوالے پیپر کینسل کر دیں گے جو کہ دوبارہ چھ اکتوبر کو پیپر یہ لیا جائے گا امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھا گئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لئے نیچے کومن باکس میں جائیے اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ